اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنی آخر رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تمام تر محبتوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے ضروری ہے کہ آپ کی محبت بھی پوری دنیا کی محبت پر غالب ہو اور پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر ہو ایسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے تمہاری اولاد سے اور کائنات کے ہر فرد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک تمام مخلوقات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے کہ ایمان کی سلامتی ہی در حقیقت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے لن تدخل جنت حتی تؤمن نبیر اسلام کا ارشاد گرامی کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل ہوئی نہیں سکتے جب تک تمہیں ایمان حاصل نہ ہو جائے ایمان کی صحت اور ایمان کی تکمیلی در حقیقت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے اور یہاں اعتقادی طور پر وہ مسئلہ بیان ہے کہ ایمان کی صحت اور سلامتی نبیر اسلام کی محبت میں نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محبت میں ہیں اگر ہمارے دلوں میں نبیر اسلام کی اتنی محبت ہو جتنی اپنی اولاد یا ماں باپ سے ہے تو پھر بھی یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے ضروری ہے کہ یہ محبت کائنات کی ہر محبت پر غالب ہے یہ دو محبتیں ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ان دونوں محبتوں کو اس حدیث میں جمع کر دیا گیا فرق یہی ہے کہ ہر طرح کی محبت کا اللہ تعالی مستحق ہے اور اللہ تعالی کی محبت کی تکمیل اس بات میں ہے کہ اللہ تعالی کو جس جس شائع سے محبت ہے جس جس شخصیت سے محبت ہے اس سے محبت کی جائے اللہ تعالی کو جس سے محبت ہو اگر ہمیں اس سے محبت نہ ہو تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہے اور اللہ تعالی کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بلکہ آپ کو لقب دیا گیا حبیب اللہ کا دو القاب آپ کو حسن اللہ تعالی کی طرف سے خلید اللہ اور حبیب اللہ جو اللہ رب العزت کی اس محبت کا مظہر ہے اور یہ محبت جو ہے یہ کسی موسم یا وقت کی محتاج نہیں ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ ماہ ربی الاول جو ہی شروع ہوتا ہے ہماری محبتیں جاگ اٹھتی ہیں اور جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ سرہ سر شریعت کے منافی ہوتا ہے محبت ایک عبادت ہے اور کوئی عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہوگی جو چیز عبادت ہے اس کی حدود شریعت نے بیان کر دیں ان حدود کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی نبیر اسلام کا فرمان ہے انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے تیری محبت کا غلبہ جس شخصیت کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اسی کے رفاقت آپ کو عطا ہو جائے گی اور اگر واقعاً یہ محبت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سے ہو جو ہر محبت پر غالب ہو تو پھر یہ بہت بڑی نعمت کہ جنت اور جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت یہ دو چیزیں حاصل ہو سکتی ایک اور حدیث میں اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت قرار دیا گیا اور یہ مقام صرف ایک ہی شخصیت کو حاصل ہے جس کی محبت اللہ کی محبت ہے اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احبانی فقد احب اللہ اور جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی ومن ابغادہم فببغضی ابغادہم اور جس شخص نے اپنے دلوں میں یا اپنے دل میں صحابہ کا بغض رکھا وہ بغض میرے بغض کی بنا پر ومن ابغادنی فقد ابغض اللہ اور جس نے اپنے دل میں میرا بغض رکھا اس نے اللہ کا بغض رکھا اس عدیس کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اور صحابہ کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے اور رسول اللہ کا بغض اللہ تعالیٰ کا بغض ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے یہ بندے کے دعوے سے ساویت نہیں ہوتی یا کسی ایسے عمل سے ساویت نہیں ہوتی جو عمل ہمارا خود ساختہ ہو محبت ایک عبادت ہے ہر عبادت کی شرع حدود ہے ان حدود سے تجابت اختیار کرنا بدرت کہلاتا ہے اور بدرت کسی بھی شئے میں داخل ہو جائے اس کا صدیہ ناف کر دیتی بلکہ وہ انسان سیدھا جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے نہ اس کے نیکیاں قبول ہوتی ہیں نہ اس کے توبہ قبول ہوتی چراغاں کا اعتمام اور اس کو این محبت قرار دیا جاتا ہے حالانکہ دین سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی خاص موسم ہے نہ کوئی خاص دن ہے اور نہ اس محبت کا اظہار نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے ساتھ مربوط ہے ایک احد الحدیس کا عقیدہ ہر آن ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دل میں ہونا فرض ہے کس کے اظہار کے موقع آتے رہتے ہیں مثلا مسجد سے ازان گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر دو محبتوں کے تعلق سے آپ کا انتہان شروع ہو گیا ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول کی محبت صلوہ دار سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا انتہان یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے رب کا انتہان مجھ پر آ چکا اس ازان کا تقاضی یہ ہے کہ فوراں اٹھوں کاروبارہ تو وہ چھوڑ دوں کوئی میٹنگ میں وہ چھوڑ دوں اور اللہ کے فریدے کو ادا کرنے کے لیے فوراں مسجد میں حاضر ہو جاؤں جس بندے کو یہ سعادت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامیاب ہے یہ انتہان روزانہ پانچ دفعہ اس پر مسلط اور قائم ہے اور ان پانچ مواقع پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا انتہان جاری اور قائم ہے کچھ لوگ بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں اور جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو اس محبت میں ناکام کام یا وہ ہیں کہ جو اس محبت کا عملی ثبوت پیش کریں کہ محبت دعویتیں سابج نہیں ہوتی عملی ثبوت پیش کرنا پڑے گا جیسے دنیا میں آپ کا کوئی محبوب ہو اس کی خاطر ہر چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو تمام محبتوں کا مالک ہے اس کی خاطر یہ پانچ دس منٹ کی قربانی ممکن نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان ہے بہت سے بندے ناکام ہیں اور بہت سے کامیابی ہیں اگر وقت پر مسجد میں پہنچ جائیں تکمیرِ تحریمہ پا لیں صفی اول میں جگہ مل جائیں نبیر اسلام کے عزیز ہے کہ ان اللہ ملائکتہو یسلونا علی الصفی الاول اللہ اور اس کے فرشتے ان نماغیوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ رحمتیں اتارتے ہیں اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں جو نماغی صفی اول میں بیٹھے ہیں یہ بندہ محبت کے زنتحان میں کامیاب ہو چکا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نبیر اسلام کا نماز سے محبت کا عالم کیا تھا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اِن نواز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسود یحدث معن ونحدث معہ ہم رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوتے ہیں لما سمع الاذان جب آپ اذان سنتے تو قام فوراں کھڑے ہو جاتے فَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں اذان سن کر آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت اہل وعیال کام کاروبار ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے تو پھر یہ دلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے اور یہ امتحان روزانہ بار بار ایک انسان کے سامنے آتا ہے اس محبت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ عملی ثبوت بیش کرو یہ عملی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے یہ محبت دعوے سے ثابت نہیں ہوتی ایک انسان کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے کتنا کافی نہیں ہے عملی میدان میں آؤ انتحانی سے ایک انسان واضح ہوتا ہے کہ وہ عزتوں کا مستحق ہے یا زلتوں کا مستحق ہے اس کے بعد دوسری محبت کا انتحان شروع ہو جاتا ہے اب آپ نے نماز قائم کرنی اب حبیبِ کبریہ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتحان آپ پر شروع ہو چکے کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں قوم اور برادری کا طریقہ باپ دادا کا طریقہ اپنے پیر و مرشد کا طریقہ اپنے کسی امام کا طریقہ یا پھر دل کی گہرائیوں سے محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ انتحان بھی بار بار آپ پر قائم ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہر آن ان کا ادھار چاہیے ان کا عملی ثبوت چاہیے یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کس کا طریقہ ہے جو انہیں گرہ اور مسالک بنا رکھے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں یہ قوم برادری آپ کے ذہن میں ہیں باپ کی نماز آپ کے ذہن میں ہیں یہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نماز یہ محبت کا عملی امتحان ہے تو ہر وہ موقع جو اللہ کی اتاعت کا ہو اس میں یہ دو امتحان ہمیشہ آپ پر قائم ہیں حج کرنے جائیں عمرہ کرنے جائیں جہاد کے لئے جائیں رمضان کا مہینہ آجائے زکاة کی ادائیگی کا وقت آجائے انسان گھر میں ہے بادار میں ہے سفر میں ہے حضر میں ہے اللہ تعالیٰ کی احکام ہر مقام پر موجود ہیں یہ دولہ محبتیں ہر لمحہ پرکھی جا رہی ہیں آپ چیک کیے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم کیا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا عالم کیا ہے نبی علیہ السلام کے یہ مقام ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس میں شریک نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِذْرَكْ اَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو سنچا کر دی ہے آپ کا ذکر بلند کر دی ہے جس کا معنی ایک دعی یا فائز یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول اللہ کا نام بھی ہے صلح صلح دو تین مثالیں پیش کر دی جاتے جیسے ازان ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ارشہدو ان محمد الرسول اللہ جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کے نام کی گونج ہے یہ چند مثالیں دے کر بات ختم کر دی جاتی لیکن ایک احد الحدیث وہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے پیرے فغمبر کے نام نامی کو آپ کے نام مبارک کو ہر مرحبے پر اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتا ہے ازان ہوئی نماز کا فقط آگیا نماز کس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے نماز کس طریقے سے رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے کیا ہے حج کس کے لئے اللہ کے لئے طریقہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمر اللہ کے لئے کیسے جیسے اللہ کے پیرمبر نے کیا زکاة ہے رمضان کے روبے ہیں یہ سارے عبادات اللہ کے لئے ہیں لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ورفعنا لکا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو برند کر دیا اونچا کر دیا ہر لحظہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام مربود اور منسلک ہے محبت کی یہ شدت آپ کو جماعت الہدیس میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے پیارے بیغمبر کا نام جڑا ہوا ہے ورنہ دیگر مسالک میں اگر نماز اللہ کے لئے ہے یہ عقیدہ ہو بھی تو طریقہ ہمارے امام کا طریقہ ہمارے پیر و مرشد طریقہ ہماری قوم برادری تو اللہ کے حبیب کا نام کہاں گیا یہ رویس جو ہے اس محبت کی نفی کرتی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ کسی مہینے یا موسم کے محتاج نہیں ہیں کہ جناب ربی الول آگے ذکر حبیب شروع ہو گیا اور محبت کا ادھار بھی ایسے طریقوں سے جن کی شریعت تائید نہیں کرتی جو طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں چند سوالوں کے جواب تیار کرنے پڑیں گے یہ طریقے جو ہیں اطاعت ہے یا نافرمانی ان کو اطاعت کا ہوگی یا معصیت کا ہوگی اگر معصیت کا ہوگی تو بات ختم ہوگی معاملہ ختم ہوگی اور اگر اطاعت کا ہوگی تو اس اطاعت کا اللہ کے حبیب کو علم تھا یا نہیں اگر علم نہیں تھا دین کے کسی مسئلے کا اللہ کے حبیب کو علم نہ ہو یہ عقیدہ کفر اور اگر علم تھا اگر 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 سوال سامنے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنی امت کو دیا یا نہیں دیا اگر نہیں دیا یہ بھی مقام مصطفیٰ کی احانت ہے اللہ کے قاربِ غمبر کا مقام یہ ہے ڈیوٹی یہ ہے کہ بلغ ما امدل علیکم ربی فَإِلَّمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَانَتَهُ کہ جو چیز آپ پر اتاری داری ہے اسے پہنچانا فرض ہے اگر ایک شوشہ بھی آپ نے نہ پہنچایا ایک نکتہ بھی نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا اور اگر کہو کہ آپ نے امت کو پہنچا دیا بتا دیا تو بتائیے کہاں تو قرآن سے حضیح سے کوئی دلیل پیش کیجئے فُلْحَاتِ وَبُرْحَانَ اَقْمِنْ تَمْسَادَقِينَ اسی مقام کے لئے قرآن پیش کرو دلیل پیش کرو چلے ایک سوال اور ہم سامنے رکھتے ہیں نبیل اسلام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں یا اُبَقِ صدیق زیادہ محبت کرتے تھے یا امیر عمر زیادہ کرتے تھے عثمانِ غنی علی مرتفع عبد الرحمن عوف ابو بیدہ بن جرح یہ صحابہ کرام کسے زیادہ محبت تھی نبیل اسلام سے ہمیں یا انہیں اگر کہو کہ ہمیں زیادہ محبت ہے تو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو جو صحابہ کا مقام ہے اور جو صحبت کا شرف ہے کسی بندے کو حاصل نہیں اور اگر کہو کہ صحابہ کو زیادہ محبت تھی ابو بیدہ صدیق کو زیادہ محبت تھی امیر عمر کو زیادہ محبت تھی انہوں نے یہ سارے کام کیوں نہ کیے جو آپ کر رہے ہیں نتیجہ بالکل واضح ہے یہ سارے امور جو ہیں ترحقیقت دین سے شریعت سے ثابت نہیں اور دین اسلام میں محبت کی جو تفسیر اور تعمیر ہے وہ اطاعت کے ساتھ اطاعت اور محبت آپس میں لازم ملزوم محبت اطاعت کے بغیر قابل قبول نہیں اور اطاعت محبت کے بغیر قابل قبول آپ کے دلوں میں دن اسلام کی محبت بھی ہو انتہائی شدومت کے ساتھ اور اطاعت کا جذبہ بھی ہو انتہائی شدومت کے ساتھ دونوں لازم ملزوم ہیں اور ایک کے بغیر دوسری چیز ناقص ہے اور ناقابل قبول لیکن صدق محبت جو ہے وہ صدق اطاعت کے ساتھ نبی رسولان کی اطاعت کے تعلق سے تین چیزیں پیدا کر رہے ہیں ایک آپ کے خرامین کو ماننا اس کو اطاعت کہا جاتا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرلو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو بڑی دوٹوک بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اعمال قابل قبول ہیں محبود ہیں اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہیں یہ آپ کا حق ہے یہ حق بنوانے کے لئے آپ آئے اللہ اپنے انبیاء کو بیج دے اس حق کے ساتھ کے میرے نبی کی اطاعت کی جائے میرے نبی کی اطاعت کا سکھا بجے انبیاء کی بیشت کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کے عمر سے اللہ کی حکم سے انبیاء کی اطاعت کی جائے اصل بیشت کا مقصد یہی تو پھر ضروری ہے کہ جتنے آپ کے فرامین ہیں ان کو مانا جائے دوسرا جو آپ کے افعال مبارک آپ کی سنتیں انہیں قبول کیا جائے اور یہ اتباع ہے فرمان کو ماننا اطاعت ہے اور عمل کو ماننا اتباع ہے اور یہ دونوں آپ کے حق ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس قائنات میں کروڑہ انسان بستے ہیں آپ اس میں اختلاف ممکن نہیں ایک فرد واحد کی اخل بھی اختلاف کا شکار ہو سکتی صبح رائے کچھ اور ہو شام رائے کچھ اور ہو رائے تبدیل ہوتی رہتے ہیں حالانکہ وہ ایک عقل ایک عقل اختلاف کا شکار ہو سکتی اور جہاں کروڑہا اختلاف کیوں نہ ہوگا این ممکن یہ فطرت ہے اس فطری مسئلے پر اللہ تعالی نے ایک شخصیت کو بچھا دیا اور قائم کر دیا اور وہ محمد الرسول اللہ تعالی کیوں ہی اختلاف ہو اس کا حل صرف ایک ہی شخصیت سے طلب کرو اور وہ شخصیت محمد مصطفی علیہ السلام کی شخصیت یہ آپ کا حق ہے فَلَا وَرَبْدِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُوْغَ فِي مَا شَدَرَ بَيْنَوْا ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِ مِحَرَجًا مِمَّا قَضَئِتْ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا لوگوں کو بتا دو اس وقت تک تم مومن ہوئے نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تنازعات میں آپ کو حاکر نہ مانیں اور آپ سے فیصلہ نہ کروائیں اور اس فیصلے کو قبول نہ کروائیں اور جب قبول کریں تو دل میں کوئی خلجان نہ ہو یہ چار چاہیے تمہارا ایمان ایمان کی سلام تھی ان چار امور پر قائم اختلاف ہو جائے کیا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل ایک ہی شخصیت کرے گی اور وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کوئی امام کوئی فقیح کوئی مجلحد نہیں یہ آپ کا عقیدہ کہ حاکم اور فیصل اللہ کا رسول ہے یہ پہلا پر اگر آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مانتے اپنے اختلافات میں تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور اگر حاکم اور فیصل مان لیا تو آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا نہیں دوسرا مرحلہ کہ عملا آپ سے فیصلہ کراؤ گی خالی حاکم ماننا کافی نہیں ہے بلکہ عملا اپنے اختلاف کا فیصلہ اللہ کے نبی سے کراؤ گا دو مرحلے ہو گئے چلے حاکم بھی مان لیا فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا اب تو مومن ہو گئے نہیں تیسرا مرحلہ آپ کے فیصلے کو قبول کر لی آپ اگر حیات ہیں تو آپ کی ذات مبارکہ تمہارا مرجع ہوگی جو فیصلہ فرما دیں اسے قبول کر دیں اور آپ کے بعد آپ کی احادیث ہیں آپ کی سنن مبارکہ ہیں ان احادیث پر سنت ہو کر اس اختلاف کو پیش کرو اور جو قول آپ کی کسی حدیث کے مطابق ہے اسے قبول کر دیں چلے حاکم بھی مان لیا فیصلہ بھی کران لیا اور جو فیصلہ آپ سے صادر ہو وہ قبول بھی کر لیا اب تو مومن ہوگے نہیں چوتھا مرحلہ آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک اور تنگی محسوس نہ کریں ایسا شرح صدر ہو ایسی بصیرت ہو ایسی محبت ہو آپ کی ذات کے ساتھ وہ بقول شائر کہ ایسا ایک نقصہ کھینچ لو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھگائی ہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہ ہو کوئی خلجان نہ ہو کسی قسم کا تردد یا تعمل نہ ہو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں یہ چار جیتیں اگر ہوگیں اور یہ چاروں اللہ کے پیغمبر کا حق ہیں تو یہ ہے ایمان کی سلامتی اور محبت کی صداقت اور آج ہر مسئلے میں اختلاف ہیں اور امت حقیقی حل کی طرف نہیں آ رہی اس امت کے جو امراض ہیں جو بیماریاں ہیں اس امت کی ناکامی کے لیے اگر وہ جمع کی جائیں تو حاصل ایک ہی سامنے آتا ہے اور وہ ہے امت کا اختلاف قحید میں اختلاف عمل میں اختلاف عقیدے میں اختلاف اللہ تعالی کی ذات میں اختلاف حل کی صورت کیا ہے آپ نے سن لی اس کو پیش کر دو امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں تو آپ کے سامنے اس کو رکھو اور حل کراؤ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سیرت طیبہ موجود ہے حدیث مبارکہ موجود ہے ان پر پیش کر دو اور جو فیصلہ صادر ہو آپ کے دربار سے اسے قبول کر دو اور قبول بھی ایسا کرو کہ دل میں کوئی خلجان محسوس نہ ہو کوئی تنگی اور کھٹک نہ ہو یہ ہے ایمان کی سلامتی اور محبت کا صدق اور یہ سارے اللہ کے بغمبر کے حقوق ہیں جن کو ادا کیے بغیر محبت کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا تو ہمارے اس محبت کا تعلق سے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے اصل محبت اللہ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس جس شہ سے جس جس انسان سے محبت ہے آپ اس سے محبت کریں اور ہمارے عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی حبیبِ کبریہ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام سے لہذا اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد اللہ کی حبیب کی محبت ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ السلام کی محبت اور محبت کی صداقت جو ہے اس کے امور آپ نے سن لیے کہ یہ محبت اطاعت کے ساتھ مخرون ہے جڑی ہوئی ہے اطاعت کے ساتھ مربوط ہے محبت اگر اطاعت سے خالی ہے تو قابلِ قبول نہیں ہے اور اطاعت اگر محبت سے خالی ہے تو وہ بھی قابلِ قبول نہیں نبیِ اللہ علیہ السلام کی حقوق کا خیال رکھا جائے ان حقوق کا تحفظ کیا جائے ان حقوق کا تحفظ ترحقیقت آپ کی محبت کی صداقت کی دلیل اور یہ تحفظ اگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی رحمتیں اتریں گی برکتوں کا نزول ہوگا نبیِ اللہ علیہ السلام کے ایک حدیث بھی ہے تم اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں اور جو بھی حدود ہیں ان کی حفاظت کرو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا تم ان کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے تو آپ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ آپ کی جانوں کی حفاظت آپ کے اہل کی حفاظت آپ کے بچوں کی حفاظت آپ کے مال کی حفاظت آپ کی تجارتوں کی حفاظت اخلاقیات کی حفاظت معاشرتی امور کی حفاظت سفر و حضر کی حفاظت ملک و قوم کی حفاظت سیاسی نظام کی حفاظت بس آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بن جائیں اور دین کی حفاظت سرہ سر اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کے ساتھ عقیدے میں عمل میں معاملات میں اصول و فروع میں نبیل اسلام کا دامن تھام لیا جائے اور آپ کے سچے پیروکار بن جائیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے عمر بھی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی صداقت کا ثبوت بھی ہے اور یہ ہماری دعوت کا ایک نجوڑ ہے اضاعت اور محبت کے تعلق سے جس کا مفاد یہی ہے کہ یہ محبت کسی موسم کی محتاج نہیں ہے کسی مخصوص دن کی محتاج نہیں ہے بلکہ سال کے تین سو ساٹھ دن اور ہر دن کا ہر لحظہ ہر گھڑے اس محبت سے بھرپور ہونا چاہیے قدم قدم پر محبت کے سمود کے مواقع موجود ہیں ہر مواقع پر پیارے پیغمبر کی سنت کے تقادے موجود ہیں انہیں اپلان ہے نا صدق محبت ہے اور صدق محبت کی در حقیقت ایک انسان کے ایمان کی صحت اور ایمان کے قابل قبول ہونے کی علامت صحابہ اکرام نے عملی طور پر آپ سے محبت کی اور عملی طور پر آپ کی اقتضا بھی کی سنت کی حفاظت بھی کی اور آپ کے خرامین کو قبول بھی کیا جن صحابہ کا جذبہ ہی ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر کبھی اپنا لعاب دہن پھینکتے تھوک اپنی پھینکتے تو صحابہ اسے زمین پر گرنے نہ لیتے وہ صحابہ کے ہاتھوں میں گرتے اور صحابہ اکرام اس لعاب کو اس مبارک لعاب کو جسم کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ مل لیا کرتے تھے جن صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہو کہ آپ کے موہ کا لعاب زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے تو آپ کے موہ مبارک سے زبان مبارک سے نکلے ہوئے باتیں اور آپ کے خرامین وہ کیسے ضائع ہو سکتے یقین ہے یہ دونوں محبتوں کا اجتماع ہے آپ کی ساتھ سے محبت اس لعاب مبارک کی محبت کے ساتھ اور آپ کی بات سے محبت کہ جو صحابہ آپ کے لعاب کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے اسی زبان سے سادر شدہ آپ کی باتیں آپ کی تعلیمات اور آپ کے خرامین ان کے یہ کس قدر محافظ ہوں گے اور کس قدر اپنانے والے اور قبول کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صدق محبت کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں ایسا محبت کی صداقت جو ہر گھڑی ہر آن اللہ کے حبیب کی اطاعت پر منتج